بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں پچھلے ویلوگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کے محسن نکوی صاحب کے ساتھ پرابلم شروع ہو گئے ہیں جو کہ بظاہر نواز شریف کے نظر نہیں آرہا لیکن شباز شریف کے نظر آرہے ہیں تو شباز شریف کے یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ شباز شریف حکومت کے محسن نکوی صاحب کے ساتھ پرابلم شروع ہو گئے ہیں حالانکہ ان دونوں کا ایک تعلق بھی رہا ہے حالانکہ موسیٰ نقوی صاحب کوئی بلکل ایلین نہیں ہے نواز شریف کے لیے بلکل انو نہیں ہے ان کے لیے موسیٰ نقوی صاحب حکومت میں آنے سے پہلے بھی نگران وزیراعلا بننے سے پہلے بھی نواز شریف کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے تھے بہت سارے اہم معاملات میں وہ نواز شریف کے ساتھ رابطے میں تھے یہ سب چیزیں ہوئیں لیکن اس کے باوجود انٹیلئر منسٹر کے طور پر شاید نواز شریف موسیٰ نقوی کو نہیں چاہتے تھے اسے لیے پرابلم شروع ہو گئے اس سے بھی بڑھ کے جو پرابلم ہے وہ وزیر خزانہ کے طور پر ہوئے آپ کو یاد ہوگا جو لوگ مجھے مسلسل سنتے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو تقریباً الیکشن سے تین ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ جو کابینہ بننے جاری ہے اس میں اسحاق ڈار فائنانس منسٹر نہیں ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ نواز شریف یہ چند وزارتیں ہیں جو کہ ٹیکنوکریٹس کے پاس ہوں گی اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ نہیں آئیں گے اسحاق ڈار کے نام پر وزیر خزانہ کے طور پر کروس لگ گیا ہے لیکن اس بات کو اسحاق ڈار صاحب کے لیے برداشت کرنا اور نواز شریف دونوں کے لیے اس بات کو قبول کر لینا یہ ہرگیز آسان بات نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھئے کہ ایسی صورتحال میں کہ جب ایک حکومت نون لگ کو مل بھی رہی ہو اور اس میں اسحاق ڈار وزیر خزانہ نہ ہو تو یہ بہت بڑی سپکی کی بات ہے اسحاق ڈار جو اپنے آپ کو فائنانس کا چیمپین مانتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی پاکستان کی اکانومی کو سرف کیا ہے اور اسحاق ڈار صاحب جب ابھی باہر تھے وزیر خزانہ نہیں بن سکے تھے اور مفتا اسماعیل صاحب بنے تھے تو انہوں نے بہت تنقید بھی کی پیچھے دنوں مفتا اسماعیل نے بتایا کہ یہ مختلف صحافیوں کے ذریعے سے میرے خلاف ٹویٹس بھی کراتے تھے پروگرامز بھی کراتے تھے بارال جیسے تیسے کر کے اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر بن گئے اور ان کے فائنانس منسٹر بنتے ہی ہم نے دیکھا کہ ڈالر جو ہے وہ دو سو پچیس تیس سے اٹھنا شروع ہوا دو سو اٹھارہ پر بھی آیا دو سو اٹھارہ بیس پچیس سے اٹھنا شروع ہوا اور تین سو چالیس پر انتالیس پر بھی نہیں مل رہا تھا اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں یہ ان کی حالت ہو گئی اور ایکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے اب اسحاق ڈار صاحب کے نام پر لگ گیا تھا کروس کے اسحاق ڈار تو وزیر خزانہ نہیں بنائے جائیں گے اور نہیں بنائے گئے پھر کس کو وزیر خزانہ بنانا تھا تو اس سلسلے میں ایک نام جو ہے وہ شباز شیف اور اینڈ کمپنی کو بھیجوایا گیا اور کہا گیا کہ یہ ہوں گے پاکستان کے وزیر خزانہ اب یہ ایک انون بندے تھے شباز شیف اور نواز شیف کے لیے لیکن انہیں قبول کرنا مجبوری تھی کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا محمد اورنگ زیب صاحب کو قبول کر لیا گیا ایز فائنانس منسٹر لیکن یہ بات نہ اسحاق دار صاحب کو حضم ہوئی ہے نہ یہ بات نواز شریف صاحب کو حضم ہوئی ہے اور اس کے لیے فوری طور پر اقدامات شروع کر دیا گئے اب کیا اقدامات ہوئے تمہید باندھ لی ہے میں نے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا دیکھیں عام طور پر جو ایکنومک جو ای سی سی خاص طور پر اور باقی جو فائنانس کمیٹیاں ہوتی ہیں کیابنٹ کی جو کیابنٹ کی کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ عام طور پر فائنانس منسٹر کے پاس ہوتی ہیں کیونکہ فائنانس منسٹر ظاہر ہے وہ بھی ایمپورٹنٹ کیابنٹ میمبر ہے اور فائنانس منسٹر جو ہے وہ کیابنٹ کی کمیٹیوں کو ہیڈ کرتا ہے چیزوں کو فائنلائز کرتا ہے کیونکہ سارے معاشی پلانس تو وہی بنا رہا ہوتا ہے تو ای سی سی کی کیابنٹ کمیٹی کی یعنی ای سی سی کی جو کیابنٹ کمیٹی ہے اس کا بھی وہ چہمن ہوتا ہے عام طور پر اب چار کمیٹیاں بنائی گئی ہیں چار کمیٹیاں ریکنسٹیوٹ کی گئی ہیں آپ یوں کہہ لیجئے ان چار کمیٹیوں میں سے تین کمیٹیاں ایسی ہیں جس کا چیرمن اور یہ تینوں بڑی امپورٹنٹ کمیٹیز ہیں ان تین کمیٹیوں کا چیرمن محمد اورنگزیب صاحب کو نہیں بنایا گیا محمد اورنگزیب صاحب جو کہ فائنانس منسٹر بنائے گئے ہیں جو کہ ان وانٹڈ چائلڈ ہیں بیسیکلی شباز شریف اینڈ کمپنی کے لیے اور نواز شریف کے لیے اور ان کو یہ چلیں فائنانس منسٹر کو لگا دیا گیا مگر نواز شریف صاحب نے سوچا کہ چلیں فائنانس منسٹر کے طور پر ہمارے سر پر تو مسلط ہو گئے ہیں لیکن ہم ان کو زیادہ انٹروین نہیں کرنے دیں گے یعنی ان کے ہاتھ میں کنٹرول ہی نہیں دیں گے یعنی ان کو کامیاب ہی نہیں ہونے دیں گے آپ دیکھیں نا کہ ایک بندہ جس کے پاس فینانس کی پاورز ہی نہ ہو اور ڈسیئنس کی پاور ہی نہ ہو تو وہ کیا فیصلے کرے گا اور وہ کیا کرے گا وہ چھ مینے بعد تھکے کہے گا کہ وہ مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا میں جہاں سے آئے ہوں وہیں جا رہا ہوں میں وہیں بہتر تھا مجھے تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا تو عصاق ڈار صاحب کو خوش کرنے کے لیے ان کی تضحیق کا بدلہ لینے کے لیے اور ان کے جو مقابلے میں لائے گئے صاحب ہیں ان کو ناکام کرنے کے لیے متعدد سٹیپس لے گئے ہیں چار میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ تین کمیٹی ہیں ایسی ہیں جن سے کوئی لینا دینا ہی محمد اورنگزیب صاحب کا نہیں ہے ان میں سے دو کمیٹیوں کی تو چیئرمن شیف سنگ کو محروم کر دیا گیا ہے ایک ای سی سی ہے اور دوسری سی سی اوپی ہے ای سی سی کیا ہے ای سی سی ہے ایکنومک کارڈینیشن کمیٹی یہ سب سے امپورٹن کمیٹی ہوتی ہے کیبنٹ کی اور یہ جو کیبنٹ کی کمیٹی ہے ای سی سی یہ وزیراعظم نے اپنے پاس رکھ لیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں نہیں دیتا اور میں یہ کمیٹی اپنے پاس رکھ لیتا ہوں تو یہ کمیٹی وزیراعظم نے اپنے پاس رکھ لیا یعنی وزیراعظم خود اس کمیٹی کو چیئر کریں گے اس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت خود وزیراعظم کیا کریں گے ای سی سی کی اچھا دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ سب جس کے لیے کیا جا رہا ہے یعنی ساگڈار صاحب کے لیے ان کو وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بھی فرانس کی یہ جو کمیٹیاں ہیں ان کی ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں ایک کا چیئر میں بنا دیا گیا اور دوسرے کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا اس ساگڈار صاحب کو آگے جاکے اس کے تفصیل بتاتا ہوں تو اورنگلیف صاحب کو یہ جو ای سی سی ہے یہ ان کے حوالے نہیں کی گئے یہ وزیراعظم نے اپنے پاس رکھ لیے اور دوسری جو کمیٹی ہے سی سی او پی جس کو کہتے ہیں یعنی کیابنٹ کمیٹی آن پرائیوٹیزیشن یہ پرائیوٹیزیشن کی کمیٹی ہے یہ وزیراعظم نے اس ساگڈار صاحب کو اس کا چیئرمنٹ بنا دیا ہے اس کمیٹی کو چیئر کریں گے اس ساگڈار صاحب کیابنٹ کی یہ جو پرائیوٹیزیشن کمیٹی ہے اس ساگڈار صاحب کو دے دیئے کیوں بھائی اس ساگڈار صاحب تو وزیر خارجہ ہیں وزیر خارجہ کب سے فائنانس کمیٹیوں کو چیئر کرنے لگا وزیر خارجہ کا کوئی کام ہی نہیں ہے کہ وہ فائنانس کے معاملات کو دیکھے اور پھر سپیشلی جب ایک فل ٹائم منسٹر موجود ہے نچکاری کا جو کہ یعنی پاورز اس ساگڈار صاحب کو فائنانس کی پاورز بھی ان کے پاس رہیں وہ انٹروین کرتے رہیں وہ اپنے معاملات کی وہ مداخلت کرتے رہیں وہ اپنے معاملات کو سیدھا کرتے رہیں اس ساگڈار صاحب کے لیے یہ پلان کیا گیا تو اب ان کو یہ بنا دی ہے یعنی اس سے پہلے یہ پرائیوٹیزیشن ہے یہ بھی ہوا کرتی تھی فائنانس منسٹر کے پاس ابھی جو ابھی بنا تھا ہمارا نگران سیٹ اپ اس نگران سیٹ اپ میں جو شمشاہ دختر تھی ان کے پاس ہی پرائیوٹیزیشن کی چیئرمنشپ تھی بعد میں وہ پھر آ گئے فواد حسن فواد تو ان کو مل گئی لیکن ابتدائی طور پر ان کے پاس تھی تو عام طور پر یہ پوزیشن وزیر خزانہ کے پاس ہی ہوا کرتی ہے لیکن یہ پوزیشن اس آگڈار کو دے دی گئی ہے دوسرا محمد اورنگ زیب صاحب جو ہیں ان کو ان کو کونسی کمیٹی ملی ہے ان کو یہ کمیٹی ملی ہے سٹیٹ آنڈ انٹرپرائزز سٹیٹ آن انٹرپرائزز کی کمیٹی اس محمد اورنگ زیب صاحب کو دی ہے صرف ایک کمیٹی چار میں سے صرف ایک کمیٹی حالانکہ پرائیوٹیزیشن بھی ان کے پاس ہونی چاہیے تھی حالانکہ ایسی سی بھی ان کے پاس ہونی چاہیے تھی لیکن وہ دونوں کمیٹیاں نہیں دی گئی اور اس سے ان کو نکال دیا گیا ایک اور کمیٹی ہے جو ایسین اقبال صاحب کو دے دی گئی ہے یہ ہے چائنیز انویسٹمنٹ پروجیکٹ اور اس میں اسحاقڈار صاحب کو ممبر بنایا گیا ہے تو اسحاقڈار کا رول آپ دیکھئے بیسے تو ان کو وزیر خرجہ بنایا گیا ہے لیکن ان کا فائنانس ٹیم میں ان کا رول جو ہے ان کو رکھ دیا گیا ہے یعنی اگر ان کو اسحاقڈار کو خزانہ نہیں دی گئی تو اسحاقڈار صاحب کو کمیٹیاں دے دی گئی ہیں تاکہ وہ اپنی نوز پوک کرتے رہیں تاکہ وہ انٹروین کرتے رہیں تاکہ وہ جو ہے نا اپنی مداخلت جاری رکھیں اور آہستہ اہستہ پھر اپنے قدم کو اس طرح سے جمائیں کہ جیسے ہی اورنگزیب صاحب بھاگ جائیں یعنی ان کو اتنا پریشان کیا جائے بھاگ جائیں تو پھر کہیں کہ چلو جی اسحاقڈار صاحب پھر تسی سمالو پھر تسی آجو خزانہ تارہن کی کے لیے مجبوری ہے تو پھر اسحاقڈار صاحب کو وزیر خزانہ لگا دیا جائے تو اسحاقڈار صاحب بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہوا ہے اور اس پر جو سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں اور اس پر سٹوری بھی کیے ہوئی ہے شہباز بیان صاحب نے تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر اس پر کافی اعتراض موجود ہے کہ جو ای سی سی ہے وہ خزانہ کو دی جائے یعنی اورنگزید صاحب کو دی جائے کیونکہ پارٹی ابھی تک اورنگزید صاحب کو اون ہی نہیں کر رہی وہ ان کو ایلین مانتے ہیں وہ ان کو اپنا حصہ ہی نہیں مان رہے اور ان کو مسلط کیا گیا شخص یا باہر سے آیا ہوا شخص یا اجنبی سٹرینجر اس طرح کا ان کا سٹیٹس ہے حیثیت ہے اورنگزید صاحب کی اور میں آپ کو یہ آج بات بتا دوں اسحاقڈار صاحب اسحاقڈار صاحب جو کہ ویسے تو وزیر خارجہ ہیں لیکن اسحاقڈار صاحب اورنگزید صاحب کو چلنے نہیں دیں گے یا تو وہ ان کو دھکیل کر خود بیٹھ جائیں گے سیٹ پر یا وہ پھر اپنا ٹرسٹڈ آدمی لے کر آئیں گے کیونکہ اگر خزانہ ہی آپ کے پاس نہیں ہے تو بھئی حکومت پھر کرنے کا مقصد کیا ہے دیکھیں نا میں ایک مقصد کے لیے دکان جوئن کرتا ہوں اور میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے اس دکان میں سے میں نے اس میں نوکری اس لیے کر لیا کہ میں نے اس دکان میں سے ایسا ایسا مال صاف کرنا ہے لیکن وہاں پر میرے مقابلے میں گلے پر بٹھائی کسی اور کو دیا جائے تو میرا اس دکان پر نوکری کرنے کا کیا مقصد ہے پھر تو پاکستان میں حکومت بنا کر بھی اپنے گھر کا بندہ اگر وزیر خزانہ نہیں لگے گا تو پھر کیسے حکومت کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے تو اس لیے ایک باہر کا بندہ لاکر جو بٹھایا گیا ہے جس سے بہت توقعات وابستہ ہیں لیکن ان کو عساق دار صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں بھی اور آگے بھی جا کر کریں گے کہ ان کو نہ چلنے دیں ان کی جگہ پر ٹرسٹڈ آدمی اپنا بٹھایا جائے یا عساق دار صاحب کی پہلی ترجی ہوگی کہ وہ خود ہی آ جائیں اور جیسے محسن نکوی صاحب نے کہا ہے کہ میں وزیر داخلہ بھی ہوں اور میں پی سی بی کا چیئرمن بھی ہوں وزیر آزم صاحب کو انہوں نے اطلاع دی ہے کہ بھائی میں چیئرمن بھی ہوں اور میں یہ بھی ہوں تو وزیر آزم نے کہا ہے کہ جب چیئرمن شپ چھوڑ دیں وہ کہا تھا نہیں کیوں چھوڑ دوں میں تو چیئرمن ہوں پی سی بی کا تو اسی طرح سے عساق دار صاحب جو ہیں اورنگ زیب صاحب نے آتا ان کو بتایا ہے کہ میں چونکہ فنانس منسٹر ہوں تو وہ ابھی تک اس کو حضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہاں پر گھڑ بڑے شروع ہو گئی ہیں تو آپ دیکھیں اگر یہ آن بورڈ ہوتے چیزیں ٹھیک ہوتی تو یہ نہ ہوتا کہ اورنگ زیب صاحب کو ای سی سی بھی نہ ملتی اور پرویٹیزیشن بھی نہ ملتی کیابنٹ کی کم از کم یہ دو کمیٹیاں جو ہیں وہ فنانس منسٹر کو ضرور ملنی چاہیے تھیں اچھا دو تین چیزیں بس میں کر کے پھر کنکلوڈ کرتا ہوں ایک تو اس حکومت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں رانہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حکومت اپنی مدت ہو سکتا ہے پوری کرے اور ہو سکتا ہے نا پوری کرے ہو سکتا ہے دو تین دو ڈھائی سال میں دوبارہ الیکشن ہو جائے یہ کہہ رہے ہیں رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان سے سوال ہوا کہ کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی میں نے دیکھا ہے جو اتحادی حکومت ہوتی ہے اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں تو اتحادی حکومت کا چلنا اتنا آسان نہیں ہے تو وہ خود ہی وہ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ یہ حکومت تو چلی نہیں سکتی رانہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کیا تو وہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ آئیں تو پھر بہتر طریقے سے آئیں اور خود بھی وہ آ جائیں اور نواز شریف وزیراعظم بن جائیں کیونکہ ابھی تو نون لی کا خاص طور پر نواز شریف اور مریم کیمپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ نواز شریف کیوں نہیں وزیراعظم بنے شریف صاحب جو ہیں ان کو مجبوراً وزیراعظم بنانا پڑا ہے تو یہ ظاہر ہے خوش دلی سے یہ فیصلہ نہیں ہوا نواز شریف تو وزیراعظم بننے آئے تھے لیکن وزیراعظم نہیں بن سکے انہوں نے ووٹ مانگا کہ مجھے میں وزیراعظم بناو میں تمہارے مسائل حل کروں گا اور ووٹ ان کو ملا نہیں یا تھوڑا ملا تو پھر انہوں نے اپنے بھائی کو وزیراعظم بنا دیا تو قوم کا مسئلہ حل کرنے کی تو پھر بھی کوئی سبیل نہیں کی گئی یہ مسائل جو ہیں وہ ابھی ہیں لیکن رانہ سناولہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا حکومت پوری یعنی ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ حکومت مدد پوری کرے گی دوسرا عساق دار صاحب کے بھی بہت بات ہو رہی تھی تو عساق دار صاحب جو ہیں انہوں نے غور کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے پر غور کر رہے ہیں اس کا اشارہ تو ویسے پہلے نوار شیف صاحب جیز دن پاکستان اترے تھے اور پہلی تقریب انہوں نے منارہ پاکستان پر کی تھی اسی دن دے دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میری ہماری حکومت اگر چل رہی ہوتی تو ہم سی پیک تو انڈیا سی پیک کی مخالفت نہ کرتا بلکہ سی پیک کا انڈیا کو حصہ بناتے اور وہ اس سے بینفٹ کرتا تو یہ انہوں نے کہا تھا اور تجارت کے حوالے سے انہوں نے مصبت پاتے کی تھی تو یہ تو پہلے سے وہ انڈیا دے رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ اجارت کھولنے جا رہے ہیں اور حکومت بنتے ہیں ساگڈار صاحب نے اپنی ترجیح بتا دی ہے کہ بھارت کے ساتھ اجارت کھولنے پر وہ غور کر رہے ہیں اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ معاشی طور پر فائدہ ہوگا اچھا جی آخری بات یہ ہے کہ شاید خاکانب آسی صاحب نے نواز شریف کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی سیٹ چھوڑ دیں اور دوبارہ الیکشن لڑنے اس کی وجہ یہ ہے ان کا مشورہ یہ اس لیے ہے کہ چونکہ بہت کانٹروورشل ہو گئی ہے انہوں نے کہا بھی ہے چونکہ آپ کے سیٹ اور آپ کے جیت دونوں بہت کانٹروورشل ہو گئی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیٹ چھوڑیں اور دوبارہ الیکشن لڑیں اور دوبارہ الیکشن لڑھ کے بتائیں کہ نہیں میرے بارے میں تم جو پروپاگنڈا کر رہے ہو غلط ہے بلکہ میری ہی یہ سیٹ ہے اور میں اصل میں جیتا ہوں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں گے ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ خیر ان کا کردار صرف نواز شریف صاحب کا فائنانس بل شاید فائنانس بل کو بھی ووٹ کرنے کے لیے وہ نہ آئیں ابھی وہ سینٹ الیکشن کے لیے اور کے لیے وہ یہاں پر موجود ہیں اس کے بعد شاید وہ پاکستان کی ساتھ سے وہ خود کوئی لا تعلق ہی کر لیں اور صرف ایک سیٹ پر قبضہ کر کے بیٹھے رہیں تاکہ وہ سیٹ خالی نہ اور کوئی اور ان کی جگہ پر آ کر نہ بیٹھ جائے اتنا صرف وہ کریں گے تو یہ جو مشورے دے رہے ہیں شاید خاکہ نباسی نواز شریف اس کو مانتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اخلاقی طور پر یہ سیٹ چھوڑ دیں کیونکہ بہت کانٹروفرشل ہوئی ہے آپ کے فارم فورٹک فائیب کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے بہت ٹیمپرنگ ہے اس میں تو ایک فریش الیکشن لڑکے دوبارہ آئیں تاکہ مخالفین کے مو بند ہو سکیں لیکن یہ تو شاید خاکہ نباسی کی خواہش ہو سکتی ہے سوچ ہو سکتی ہے لیکن ان کا مشورہ کوئی مانے گا نہیں ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں تو جناب یہ تھی کچھ چیزیں اجازت دیجئے اللہ حافظ